بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بحث جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے جب سے ضرفکار علی بھٹو صاحب کا شہید کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد سے کچھ لوگ جو پرانے ساتھ تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے ان کی اپنے وجوہات تھیں اس کے بعد یہی سوالات جو ہے وہ بار بار دور آئے گئے کہ اگر وہ ہوتے تو کیا ہوتا اگر وہ نہیں ہیں تو کیا صورتحال ہے میں سمتا ہوں کہ اگر پرانے ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے تو پیپلز پارٹی کچھ مزید قوت کے ساتھ چلتی لیکن یہ کہ جو چھوڑ کے چلے گئے تو اس کے بعد ان کی جگہ پر کی گئی تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو آج جو پارٹی جس صورتحال سے گزر رہی ہے ایک بہت خراب ٹیک پارٹی پر لگ گیا این آر او کی صورت میں آپ اس نیگوسیشنز میں شامل رہی ہیں جو این آر او کے حوال سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا آپ کا مشورہ این آر او کے حق میں تھا جی اس وقت ضرورت یہ تھی کہ پاکستان میں جمہوریت کی بہالی کے لئے راستہ کھولا جائے اور جمہوریت کی بہالی کا راستہ اس طرح کھلنا چاہیے کہ جس میں ہر پولٹیکل ورکر کو پیٹسپیشن کی گنجائش ہو اور جس میں خاص طور سے محترمہ بے نظیر اور نواز شریف صاحب باہر ہوتے ہوئے اگر الیکشن ہوتی تو اس کو اتنا جو ہے وہ کمپلیٹ الیکشن نہیں سمجھتے کہ جتنا کہ یہ دو لیڈر اس میں موجود ہوتے ہیں اناروں کی وجہ سے راستہ کھلا اور اناروں کی وجہ سے محترمہ اور مینواز شریف صاحب بھی تشریف لیائے اور اس کے بعد الیکشن کی راہ ہمارے مشرف بھی تو مضبوط ہوا جی مشرف صاحب مضبوط ہوتے تو اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں لیکن مشرف مضبوط اس لحاظتے تو ہوا کہ اس کو آپ ہی کو سیف ایکزٹ دینا پڑا سارا بلیم آپ ہی پر گیا مشرف کو آج بھی آج بھی لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مشرف کا ساتھ دیا اور مشرف کو سیف ایکزٹ دیا دیکھیں جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے آپ واپس آتے ہو جمہوریت کی طرح جمہوریت کی طرف آتے ہوئے آپ کو ایک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے ایک راستہ ہوتا ہے پر امن تبدیلی کا اور دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ پر امن نہ ہو اور اس میں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پالٹکس میں ایک ٹارگیٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی فیر پلے کرنے کی گنجاش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جنرل مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے فیر الیکشنز کا کروانا جنرل مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے محترمہ کی واپسی کا راستہ کھولنا کیونکہ آپ کو یاد ہو کہا کہ جنرل مشرف صاحب نے دو ٹوک کہا تھا کہ میں محترمہ کو اور میانواز شریف کو آنے نہیں دوں گا اگر آج اینارو اتنی ہی اچھی چیز تھی اتنا ہی بہتر راستہ تھا تو کیا وجہ ہے کہ نہ حکومت اس کو قومی اسیملی سے منظور کرا سکی اور نہ کوٹ میں اس کا دفاع کر سکی یہ اینارو کے دو سائٹ ہیں جیسے ایک سکے کے دو سائٹ ہوتے ہیں ایک سائٹ تھا جس میں لیڈرشپ کو واپس آنے کی گنجاش تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ فیر الیشن کروانے کا ایک وعدہ جنرل صاحب سے کرویا گیا اور اس پہ عمل درامت ہوا اور اس کا دوسرا سائٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ مقدمات کے حوالے سے لوگوں کو اس میں چھوٹ ملی اور یہ سلسلہ آگے پڑا یہ تھا گیون ٹیک سوال یہ ہے کہ آیا جمہوریت واپس لانا اہم تھا یا کیسز کو چلانا اور جمہوریت کو ڈیلے کرنا اہم تھا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا آنا بہت ضروری تھا جس کی وجہ سے ابھی اینارو کو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں تو یہی پوزیشن کوٹ میں جا کے کیوں نہیں لی جاتی کہ اس وقت اس وقت اینارو اس لیے ضروری تھا اور آج شاید اس کی ضرورت نہیں رہے یہی پوزیشن حکومت کوٹ میں لیتے ہوئے کیوں ہچکچا دی اس طرح ہے کہ جیسے کہ پہلے اسیمبلی میں اس کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد اسیمبلی میں اس کے حق میں کوئی بھی رائے نہیں آئی اس لیے اس کا جو ہے وہ وہاں سے بدل کرنا جو وہ بھی ایک جمہوری طریقہ تھا بنیادی طور پہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانون کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی بھی مقدمہ اس کو باقائدگی سے سنا جائے اور اس کا جو ہے وہ ججمنٹ آنا چاہیے اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ یہ ابھی کوٹ میں چلے گئے ہیں اور حکومت نے کوٹ کے اوپر چھوڑا ہے کہ بھی جو بھی فیصلات آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ ان وزراء کو استفعہ دے دینا چاہیے تھا جب تک این آر او کا فیصلہ نہیں آتا سب سے پہلے تو مجھے یہ تفصیل معلوم نہیں ہے کہ اس کے تحت کون کون سے وزراء آتے ہیں اور اگر کوئی وزراء یا کوئی وزیر اس میں آتا ہے تو اب اس کی ثواب دیتے ہیں کہ وہ استفعہ دیتا ہے یا نہیں دیتا لیکن یہ تریڈیشن رہا ہے کہ اگر الزام ہے تو اس کو صاف کروانے کے لیے ویکن سیٹویشن چھوڑی جاتی ہے یہ بتا ہے کہ جو دو اہم مقدمات ہیں جس کے حوالے سے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں جس پہ صدر صاحب کا بھی نام آ رہا ہے سوئیز اکاؤنس کے حوالے سے بھی بات آ رہا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے صدر مملکت کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کلیر کروائیں ان مقدمات سے ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت کیس جو ہے وہ کورٹ ہے سپریم کورٹ میں اور کورٹ نے بھی ہدایت کی ہے کہ اس کیس کے حوالے سے کوئی آپ میڈی آر کے حوالے سے کوئی اس کو کوریج نہ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عاصف صاحب یا کوئی بھی شخص جو کہ پاکستان کا پریجیڈنٹ ہے اس کو کانسٹیٹوشن کے طاعت اس عائدے کے لیے ایک تحفظ ہے اہمین فنگر پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کی ایمینٹی حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود نواز شریف سپریم کورٹ میں گئے انہوں نے صدر صاحب کا جانا چاہے ضروری نہ ہو لیکن یہ اس چیز اس ان مقدمات سے کلیر ہونا تو بہت ضروری ہے اخلاقی طور پر کیونکہ اس ٹیک کے ساتھ ایز 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 پریزیڈنٹ چلنا خاصہ جو بنیادی طور پر تنازہ نہیں رہے گا آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ کمال اسفر صاحب کو سپریم کورٹ میں جانے کی ہدایت کی گئی ہے یا وہ کورٹ میں جا چکے ہیں کتنا مشورہ این آروں کے حوالے سے عاصف علی زرداری صاحب نے مقدم امین فہیم سے کیا کچھ نہیں کتنا مشورہ سردر زرداری یا شریک چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی پارٹی کے معاملات میں آپ سے کرتے ہیں پارٹی کے معاملے میں اکثر اور بیشتر جو میٹنگز ہوتے ہیں جس کو پارلیمنٹری میٹنگ کہتے ہیں اس میں شرکت کی دعوت آتی ہے اور میں جاتا ہوں اس میں تبادل خیال بھی ہوتا ہے اس میں وقتا فوقتا کبھی کبھار جو ہے وہ بولنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنا اظہار خیال کریں تو جو مجھے ذہن میں چیز آتی ہے وہ میں اظہار کر دیتا ہوں یعنی آپ کی دومنٹنگ پوزیشن نہیں ہے پارٹی اس وقت پارٹی میں جو ہے وہ میری اس وقت ڈامینٹنگ پوزیشن نہیں ہے اور ملترم کو چیئر پرسن صاحب اپنے جو ہلکے عباب ہے یا اپنے ہلکے عباب پارٹی کے جو ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اس میں اس میں خود زردالی صاحب کی اپنی فیملی جو ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ پارٹی کو زیادہ ڈامینٹ کریے کیا یہ بات درست ہے یہ میں کہہ نہیں سکتا لیکن ایز ایلیکٹڈ میمبر ان کی ہمشیرائیں جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ضرور ادا کرتی ہیں پارٹی کے اندر جی پارٹی کے اس دائرے میں جہاں پہ کہ ان کا دخل ہے کس حد تک اب جیسے چودری اتزاز احسن صاحب کا معاملہ ہے کس حد تک آپ کی رائے لی جاتی ہے اس حوالے سے اتزاز احسن چودری اتزاز صاحب کے حوالے سے مجھ سے کوئی رائے نہیں لی گئی یہ بتائی ہے کہ اگر ہم تھوڑا تک بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں دو سال تقریباً محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو ہو رہے ہیں آپ اس چیز کے اینی شاہد ہیں جو کچھ ہوا کچھ بتائیں گے ستائیس جسمبر کے دن کیا ہوا اور کیا آپ نے مشورہ دیا تھا بی بی کو کہ جلسے میں نہ جائیں جلسے ہی کا تو فیصلہ ہو گیا تھا اور محترمہ کراچی کے حادثے کے بعد کافی دوستوں نے محترمہ کو مشورہ دیا تھا کہ اب آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں کیونکہ لائف کا تھریٹ ہے لیکن محترمہ کیونکہ جمہورت کی وہ تین دائی تھی اور جمہورت کو جو ہے وہ حمایت کرنے کے لئے نکل پڑی تھی جمہورت کو حاصل کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اپنا پروگرام کینسل نہیں کروں گی اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت اس روز بھی جو جلسہ تیہ ہوا تھا اس میں محترمہ پوری تیاری کے ساتھ شرکت کے لئے بیٹھی تھی ہم سب کو بلایا مجھے بھی بلایا جانا تھا مجھے وہاں سے مل کر کہ ہم گئے جلسے میں جلسہ بڑا اچھار کامیاب ہوا اور واپسی پہ جب گاڑی میں بیٹھ کے ہم نکلے واپس تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ محترمہ پہ کیونکہ تھریٹ تھا لائف کا تو ہم ان کو ونڈو کی طرف بیٹھنے کا مشورہ نہیں دیتے تھے تو سامنے ڈرائیور چلاتا تھا اور سیکیورٹی والا میجر امتیاز شاید نام تھا وہ بیٹھا تھا اور بیک سیٹ پہ جو ہے وہ میں محترمہ اور ناہید بی بی وہ بیٹھے ہوئے تھے ونڈو کی طرف میں تھا بیچ میں محترمہ تھی سائٹ پہ ونڈو کی طرف ناہید بی بی تھی اس دو رانگ